اللہ محمد نموحی اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب کیا دیر سے ہوں گے پیارے بچوں ہم باقفت احمقہ سبق نمبر تیرہ ہمارے عید کے چیزوں جن میں ہم پودوں کے متعلق معلومات لے چکی ہیں اب ہم چانوروں کے متعلق لیں گے جن میں ہم ان کی خوراق ان کی رہائش اور ان کی عشقال کے بارے میں بڑھیں گے پیارے بچوں آئیے ہاتھ سلاتِ تعالیٰ دیکھتے ہیں کچھ پالتو اور جنگلی جانوروں کی شنات کرسکیں مختلف جانوروں کی خوراق کی نشاندہ ہی کرسکیں جانوروں کے کھڑوں سہرہ جنگل پانی پہار وغیرہ کی نشاندہ ہی کرسکیں پیارے بچوں جیسے پودے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لئے جتنا جانور بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پیارے بچوں جانور جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پالتو جانور جنہیں ہم گھروں پہ پالتے ہیں جیسے بلی کبوتر مڑگی مچھی وغیرہ اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کے لئے خطرناک ہوتے ہیں اور وہ جنگلوں میں پائے جاتے ہیں انہیں ہم جنگلی جانور کہتے ہیں جیسے شیریہ زرامفہ ہاتھی ریچ پیارے بچوں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں چریہ اپنی چونٹ سے کیا کام لیتی ہے شباش چریہ اپنی چونٹ سے دانہ کھاتی ہے آئیے پیارے بچوں اب ہم جانور کے جسم کے حصوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کی جسم میں مختلف حصے ہوتے ہیں اور وہ ان سے مختلف کام کرتے ہیں جیسے ہاتھی اپنے سونٹ سے پانی پیتا ہے کبوتر اپنے پڑوں کی مدد سے ارتے ہیں شیر شیر کے تیز اور نوکیلے دان شکار کو پکڑنے اور اسے کھانے میں مدد دیتے ہیں گاہیں کے سین دوسرے جانوروں سے اس کی حفاظت کہنے میں مدد دیتے ہیں پیارے بچوں اسی طرح زرافتے کی لمبی گھردن اسے درختوں کے پتے کھانے میں مدد دیتی ہیں گورے کے کھڑ تیز بھاگنے میں اس کی مدد کہتے ہیں آئیے پیارے بچوں اب ہم جانور اور ان کے خوراک کے مطلب جانتے ہیں جانور جو خوراک کھاتے ہیں آئیے میں دیکھتے ہیں کچھ جانور دانا چھکتے ہیں اور کچھ کیرے مکورے کھاتے ہیں جیسے چیریا مڑکی اور کبوتر جو ہیں وہ دانا بھی کھاتے ہیں اور کیرے مکورے بھی اور کچھ جانور جو ہیں وہ گوش کھاتے ہیں جیسے شیر کیچ اور لوپری پیارے بچوں اسی طرح کچھ جانور جو ہیں وہ خاص کھاتے ہیں جیسے بکری زرافہ اور گھورا پیارے بچوں آئیے ہم جانوروں کے گھڑوں کے متعلق پڑھتے ہیں مختلف چانور مختلف جبوں پر رہتے ہیں جیسے چیریا جو ہے وہ گھوزنے میں رہتی ہیں گلہری جو ہے وہ بل میں رہتی ہیں اور جو اللو ہوتا ہے وہ بھی درخت کے اندر بل پر آکر رہتا ہے کچھ چانور زمین میں بل پر آکر رہتے ہیں جیسے خیر گھوش چونٹی اور چوخا آئیے مزید جانئیے پیارے بچوں اونٹ جو ہے وہ سہرہ میں رہتا ہے اس لئے اسے سہرہی جانور کہا جاتا ہے پیارے بچوں اسی طرح جانورے گاڑوں میں رہتے ہیں جیسے شیئر ریچ اور چیتہ اور پیارے بچوں کیا آپ کو پتہ ہے کچھ جانورے پانی میں بھی رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا وہ کون سے شاپاش مچھلی سٹار فیش جیری فیش اور کیک را پیارے بچوں جس طرح ہم نے پودوں کی کچھ فائدے پر تھے اسی طرح جانوروں کے بھی فائدے ہیں ہم جانوروں سے مقرب فائدے حاصل کرتے ہیں جیسے مرگی سے ہم انڈے حاصل کرتے ہیں گائے بینس و بکریز ہمیں دودھ اور گوش ملتا ہے بیر سے ہمیں اون ہنسل ہوتی ہیں گوڑا اور گدہ اونڈ اور بین سواری اور مال بیرداری کے لئے استعمال ہوتے ہیں آئیے مزید چانئے اللہ تعالی ہی ہے جس نے تمہارے لئے چوپائے بنائے جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو پیارے بچوں چوپائے انہیں کہتے ہیں جن کی چائے ٹھانگ ہوتی ہیں پیارے بچوں آپ نے اسی طرح اس پورے سبق کے کتاب پر حائل کرنی ہے اہم نقاط جاندر اشیاء بڑھتی اور حائل کرتی ہیں جبکہ بھی جان چیزیں نہ بڑھتی ہیں اور نہ ہی حائل کر سکتی ہیں بودوں کی تین قسمیں ہیں دکھر چاریاں اور چربوٹیاں پیارے بچوں آپ نے اسی طرح سے سارے نقاط کے کتاب پر حائل کرنی ہے آئیے مزید جانئے انسان کی قرآن کا زیادہ در حصہ صرف تیس بودوں سے حاصل ہوتا ہے آئیے پیارے بچوں آپ سبق نمتیرہ کی مشہر کرتے ہیں سوال پر ایک دوسر لفظ لگا گئے کھالی جگہ پر کریں پیارے بچوں آپ کو یہاں پر کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں آپ نے ان کی مدد سے کھالی جگہ پر کرنی ہے پہلا دیکھیں زغت کا تنہ دیش ہوتا ہے کمزور سب یا نہ سب شباش پیارے بچوں آگے جو دو ہیں وہ آپ نے خود خود لکھ کر پر کرنی ہے آئیے سوال نمبر دو پودوں کی ہر قسم کی دو دو مثالیں لکھیں پیارے بچوں آپ نے جیسے زغت کی دو قسام لکھنی ہے جو ہم نے پڑی تھی بیگر اور سنوبر اسی طرح آپ نے جری بوٹیاں اور چاریاں دو دو لکھنی ہے سوال نمبر تین جانوروں کو ان کے رہنے کی جگہ سے ملنا ہے پیارے بچوں آپ نے دیکھنا ہے کہ جانورے کونسے جگہ پر رہتے ہیں جیسے شیر شیر کہاں پر رہتا ہے گار میں شباش پیارے بچوں آپ نے اس کو اس طرح سے ملانا ہے آگے دیکھیں سوال نمبر چار سوالوں کی جواب دیں کیا آپ نے پودوں اور دکتوں سے کوئی فائدہ حانسل کیا ہے کوئی سے دین فائدے لکھیں تو پیارے بچوں آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جین ہام سایاں دیتی ہیں پھال دیتی ہیں لکھٹی دیتی ہیں پیارے بچوں آپ نے اسی طرح سے باقی آگے جتنے سوال لیے گئے ہیں ان کے جواب اپنی بک پر خوشخط لکھنے ہیں آگے دیکھیں سرگرمی سرگرمی نمبر ایک اپنے گھر میں مجود دس ایسی چیزوں کے نام لکھیں جو پودوں سے حرشل ہوتی ہیں پیارے بچوں آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پودوں سے آنسل ہو رہی ہیں جیسے خوراہ کرسی کرکی دروازیں سرگرمی نمبر دو کھر کے میدان میں مختلف چیزوں کا مشاہدہ کریں اور مطلقہ کانو میں درست کا نشان لگا کر دیا ہوا چارٹ کو کمل کریں پیارے بچوں آپ کو یہاں پہ کچھ چیزیں دی گئی ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بڑھتی ہیں حرکت کرتی ہیں یہ بڑھتی ہیں حرکت بھی کرتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ چاندہ ہیں یہ پیجان شاباش چاندہ بینچ بینچ نہ بڑھتے ہیں نہ حرکت کرتے ہیں اور یہ پیجان ہے پیارے بچوں آپ نے اسی طرح سے نیچے جو رہا گیا ہے آپ نے اس کو صورت کرنا ہے آگے سرگرمی نمبر دین وہ ایک دو ایک جیسے پودوں کو مختلف جگہوں پر اگا کر ان کا مشہدہ کریں کہ پودوں کو زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے پیارے بچوں اسی طرح آگے رکھئے سرگرمی نمبر چار اپنے پسندیدہ پالتو جانوے کی تصویر میں اپنے ہم جماعتیوں ساتھیوں کو ان پالتو جانوے کی خصوصیات بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ جانوے کا خیال کس طرح سے رکھتے ہیں پیارے بچوں سرگرمی نمبر پانچ دیکھیں دی ہوئی جگہ میں جانوے کی تصویریں چسپا کریں پیارے بچوں دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے دانے چھگنے والی جانوے پیارے بچوں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دانے چھگنے والے جانوے کون کون سے ہیں شب باش مورگی چیڑیا کھبوتر پیارے بچوں اسی طرح گھاس اور پودے کھانے والے جانوے اور گوش کھانے والے جانوے کے اپنے تین تین تصویریں یہاں پر چسپا کرنی ہے پیارے بچوں جیسے ہم ویڈیو کے شروع میں حاصلات تعالیم دیکھ چکے ہیں آئیے دوبارہ سے دیکھتے ہیں پاتو جانوے اور جنگری جانوے کی شنافت کرسکیں مختلف جانوے کی خوراق کی نشاندہ ہی کرسکیں پودوں کے جانوے کے گھڑوں سہرہ چنگل پانی پہاڑ بغیرہ کی شنافت کرسکیں پیارے بچوں آپ کا آج کا ہومک یہ ہے کہ آپ نے اپنے والدین کی مدد سے اپنی رب کوپی پر کوئی سے پانچ پالک جانوے اور کوئی سے پانچ جنگری جانوے کے نام لٹھنے ہیں اپنا بہت صدق خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی